دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ترکی کی مختصر تاریخ جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ترکی کا نام تبدیل ہو چکا ہے تو ترکی کا تبدیل شدہ نام کیا ہے اس بارے میں بھی ہم مختصر سا جائزہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم مہائدہ لوزان کی بھی تاریخ کو جانیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو سلطنت لفظ سلطان سے نکلا ہے جس کا مطلب محکم یا حکمران کے ہیں دوسرے لفظوں میں اسے حاکمیت کہا جائے تو بھی کچھ غلط نہ ہوگا سیاسی طور پر ایک شہنشاہ کے زیر نگران جغرافیائی علاقے کو سلطنت کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ جولائی 1299 عیسوی میں قائم ہونے والی ایک عظیم الشان مسلم سلطنت تھی تین برعظموں پر پھیلی ہوئی اس وسیع سلطنت میں جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا پیشتر حصہ بھی شامل تھا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی مشہور قبائلی سردار اور تغروغازی کے بیتے سن 1254 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے والد کی وفات کے بعد قبائلی سرداری کا عہدہ عثمان غازی ہی کو حاصل ہوا جو وقت کے ساسات فتوحات کی منازل تیہ کرتا ہوا خلافت عثمانیہ تک پہنچا یہ وہ دور تھا جب جنوب مشرقی ایشیا کے سرسب سمیدانوں اور سہراؤں سے تعلق رکھنے والے گھڑ سوار خانہ بدوشوں کے ریلے مغرب کا روح کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والی سرزمینوں کو فتح کرتے جا رہے تھے عثمان غازی نے اناتولیا میں رومی سلطنت کے مشرقی حصے کی مضافات پر حملے شروع کیے بعد میں عثمان غازی کے جانشینوں نے بازمتینی سلطنت پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جس میں انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہیں برطانوی موریخ کیرولین فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک رات عثمان غازی شیخ عدبلی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اکر ساری دنیا پر سائے ڈال رہا ہے شیخ عدبلی کو خواب سنانے پر انہوں نے فرمایا عثمان میرے بیٹے مبارک ہو خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے اسی خواب کی رہنمائی میں اگلی چھے صدیوں تک سلطنت عثمانیہ نے ایک دنیا پر راج کیا پہلا قدم سلجوک اور ترکمان ریاست کی طرف بڑھایا گیا اور پھر بازنتینیوں کو شکست دے کر اناتولیا کے ایک بڑے حصے پر عثمان نے اپنا جھنڈا لہر آیا سن تیرہ سو چھبیس عیسوی میں عثمان غازی کے جانشین اور ہان غازی یونان کے دوسرے بڑے شہر تھیسالونیکی کے فاتح بنے اور پھر سن تیرہ سو نواسی عیسوی میں مراد اول نے سربیہ پر قبضہ کیا ترکوں کی تاریخ اخصاص کامیابی قسطنطنیہ کی فتح تھی جو کہ موجودہ استمبول ہے پچھلے سات سو سال سے مسلمان قسطنطنیہ کی جغرافی آئی پناہ گاہوں کی وجہ سے اس علاقے پر قابض ہونے میں ناکام رہے تھے 22 اپرل 1453 عیسوی کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایسی چال چل کر اس شہر کو فتح کیا کہ دشمن بھی ششتر رہ گیا اور وہ مثال قائم کی جو آج بھی تاریخ کے سنہرے پنوں پر جگمگا رہی ہے اس عظیم الشان فتح کے بعد محمد فاتح نے کیسر روم کا خطاب اختیار کیا سلطان فاتح کے پوتے سلطان سلیم اول ایک دور اندیش انسان تھے سن پندرہ سو سولہ عیسوی سے سن پندرہ سو سترہ عیسوی تک یہ مصر کی مختلف مملکت کو شکست دیتے ہوئے موجودہ عراق شام فلسطین اردن اور خاص طور پر حجاز پر قابض ہوئے اور اپنی سلطنت قرقباد دکھنا کر لیا حجاز کے دو مقدس شہر مکہ المقرمہ اور مدینہ المنفرہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلطان سلیم اول مسلمان دنیا کے طاقتور ترین حکمران بن گئے اسی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے کہ عثمانی خلافت کا آغاز بھی سن پندرہ سو سترہ عیسوی میں ہوا اور سلطان سلیم کو پہلا خلیفہ قرار دیا گیا اس سے پہلے عثمانی خلیفہ سلطان کہلائے جاتے تھے مسلم حکومتیں خلافت عثمانیہ کو تسلیم کرتی تھی اور اقتدار میں آنے کے بعد خلیفہ سے بیت لینا بھی ضروری سمجھتی تھی جن میں مغل اور ہندوستانی حکمران سر فہرست ہیں مورخین کے مطابق ایک دور ایسا بھی گزرا جب سلطان عثمانیہ میں شامل علاقوں کی کل عبادی پانچ کروڑ تھی جبکہ اس وقت انگلستان کی کل عبادی چالیس لاکھ تھی عثمانی سلطانت نے دنیا کی بیس مختلف اقوام پر حکمرانے کی سولوے صدی میں سلطان عثمانیہ کا پھیلاؤ تو جاری رہا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ داخلی کمزوریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی اس بارے میں معروف امریکی تاریختان برنارڈ لوئس نے انیس سو باون میں ایک تفصیلی مذہبون لکھا تھا جسے سلطانت عثمانیہ کے زوال کے اسباب سمجھنے کے لیے اہم تصور کیا جاتا ہے برنارڈ لوئس کے مطابق سلطانت عثمانیہ کا انتظامی دھانچہ اور معیشت سولہ سو عیسوی کے بعد بتدریج کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہی دو مسائل آنے والے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ثابت ہوئے تھے معیشت اور نظام حکومت کی کمزوری کی وجہ سے عثمانیوں کو یورپ میں حاصل عسکری بالت دستی پر بھی زوال آنا شروع ہو چکا تھا دوسری جانب یورپ میں نشہ ثانیہ اور سنتی انقلاب کا دور شروع ہو چکا تھا اس کے علاوہ عثمانی سلطنت میں اقتطار کی چپکلش اور مغربی ممالک سے تجارتی مسابقت میں ناکامی نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا اٹھارویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے نظام حکومت میں کئی تبدیلیاں اور سترہ سو ناسی عیسوی میں سلطان بننے والے سلیم سوئیم انتظامی اور معاشی نظام میں بڑی بنیادی نویت کی تبدیلیاں لے کر آئے سن اٹھارہ سو آٹھ عیسوی میں سلطان محمود دوئیم کے دور میں اصلاحات کا ایک اور دور شروع ہوا ان کے دور میں معاشی اور اسکری پولیسیوں کی تشکیلیں نو کی گئی جسے تنظیمات کا نام دیا جاتا ہے بعد میں یہ اصلاحات ان کے بیٹوں عبدالمجید اول اور عبدالعزیز نے نافذ کی سلطان محمود دوئیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں تنظیمات یعنی نظام حکومت میں تبدیلیوں کے حامیوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا دوسری جانب مذہبی قوانین اور روایات پر اسرار کرنے والا طبقہ تھا اٹھارہ سو چھتر عیسوی سے انیس سو نو عیسوی کے دوران تین دہائیوں میں آنے والے سلطانوں نے ایسی قانونی تبدیلیاں کی جن پر جتت پسند طبقے میں رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا یہ یورپ میں بھی انقلابی تحریکوں کا دور تھا اسی دور میں سلطان عبدالحمید دوئیم نے اقتدار سنبھالات النظام حکومت میں تبدیلی کے مطالبات بڑھنے لگے خاص طور پر یہ مطالبات کرنے والے جوانان ترک یعنی ینگ ترک کے طور پر منظم ہو رہے تھے اور انہیں مغربی تعلیمی آفتہ افراد میں مقبولیت حاصل تھی سلطان عبدالحمید نے سلطنت کے لیے پہلا باقاعدہ آئین تشکیز دیا اٹھارہ سو چھہتر عیسوی سے اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی کے مختصر دورانے کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئینی دور کہا جاتا ہے آئین سازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سیاسی کلچر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی مغربی یورپ کی جانب سے ترکی پر مغربی طرز کے اداروں کے قیام کے لیے دباؤ بھی بڑھنے لگا تھا مغربی ممالک کا یہ دباؤ تو برقرار رہا لیکن جب اٹھارہ سو ستتر عیسوی سے اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی میں جزیرہ نمہ بالکان میں عثمانی صوبہ میں بغاوت کا آغاز ہوا تو سربیا رومانیا بلغاریا اور مونٹینیگرو نے روس کے ساتھ اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی جس کے نتیجے میں ترکی اور روس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا مورخین کا کہنا ہے کہ مغربی قوتیں سلطنت عثمانیہ پر جدت اختیار کرنے کا تباؤر تو ڈال ہی رہی تھی لیکن روس کے خلاف جنگ میں کوئی اس کے مدد کے لیے نہیں آگے بڑھا روس کے ساتھ جنگ میں شکست کے بعد سلطان عبد الحمید نے اٹھارہ سو چھہتر کا آئین اور پارلیمنٹ کو معطل کر دیا اور آئیندہ تین دہائیوں تک ایک متلک الانان حکمران رہے سلطان عبد الحمید کی حکومت کے خلاف انیس سو آٹھ میں موجودہ یونان کے علاقے میں جوانان ترک یعنی ینگ ترک نے دوبارہ منظم ہونا شروع کر دیا سلطان عبد الحمید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بغاوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے انہوں نے ینگ ترک کے خلاف مضاہمت کرنا چھوڑ دی دوسری جانب ینگ ترک جب دار الحکومت میں داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اٹھارہ سو 76 اسی کا آئین دوبارہ بحال کر دیں گے اس اعلان کے بعد سلطان عبد الحمید کو پارلیمنٹ دوبارہ بحال کرنا پڑی پارلیمنٹ بحال ہونے کے بعد ینگ ترک نے کابی نہ تشکیل دی لیکن سلطان کے حامی روایت پسندوں نے اسے ختم کر کر دوبارہ اقتدار سبھالنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی اقتدار کی اس کشمہ کشمے ینگ ترک نے سلطان عبد الحمید کو معذول کر دیا اور ان کے بھائی سلطان محمد پنجم کو تخت پر بٹھا دیا سلطان عبد الحمید کی معذولی کے بعد سلطنت عثمانیہ میں دوسرے آئینی دور کا آغاز ہوا ینگ ترک میں شامل مختلف گروہوں نے سیاسی پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دی اور ایک بار پھر اقتدار کی کھینچہ دانی شروع ہو گئی اس دوران عثمانی فوج مختلف محاذوں پر پسپا ہوتی رہی اور دار الحکومت میں صورتحال مسلسل بدتر ہوتی رہی اسی دوران پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا عثمانیوں نے اس جنگ میں روس پر حمدہ کر دیا اور اس جنگ میں جرمنی آسٹریلیا بلغاریا کے ساتھ مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل ہو گئے عثمانی اتحادی فوجوں کے خلاف ابتدا میں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے لیکن عرب جب ان کے مقابلے میں اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو عثمانیوں اور مرکزی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے بعد برطانیہ فرانس اٹلی کی افواج کسٹنطنیہ اور ازمیر میں داخل ہو گئیں عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی اس شکست کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترک قومی تحریک منظم ہونا شروع ہو گئی عثمانی حکومت جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے پہلی جنگ میں فریق بنی تھی وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو مہائدہ مدروس کے نام سے ہونے والے سمجھوتے میں اس وقت کے عثمانی سلطان محبت ششم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ اناتولیہ میں خاص طور ازمیر پر یونان کے قبضے کے بعد شروع ہونے والی مقامی مضاہمتوں کو روکنے کی پابند ہو گی ان علاقوں میں سلطنت کے فیصلے کے خلاف مقامی ترک قوم پرست گرو اتحادی قوتوں کے خلاف مضاہمت کا آغاز کر چکے تھے اناتولیہ یا ایشیای کوچک کے مشرقی حصے میں اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ نے اپنے ایک کامیاب ترین افسر مصطفی کمال کو روانہ کیا لیکن مصطفی کمال نے سرکاری احکامات پر عمل کرنے کی بجائے یونان اور اتحادیوں کے قبضے کے خلاف ہونے والی مضاہمت کو منظم کرنا شروع کر دیا مصطفی کمال کا تعالی بھی نظام حکومت میں اسلاح کا مطابع کرنے والی کمیٹی آف یونین انٹ پراغرس سے تھا جسے ینگ ترک کہا جاتا تھا پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترک قوم پرست اناتولیا کے اس خطے پر جسے وہ ترکی قرار دیتے تھے غر ملکی قبضے کے خلاف اسوسیئیشن آف تی دیفینس آف رائٹس یا مدافع حقوق جمعیت کے نام سے تھریس میں تنظیم بنا چکے تھے مارچ انیس سو انیس سو میں پورے ملک سے نمائندے اردے روم میں جمع ہوئے اور اسوسیئیشن آف رائٹس کی تشکیل نو کی گئے اور مصطفی کمال اس کی مجلس عاملہ کے چیرمن منتخب ہو گئے مصطفی کمال پاشا ترک قوم پرستوں میں اس قدر مقبول ہو چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو جنوری انیس سو بیس اسویں میں نئے انتخابات کا اعلان کرنا پڑا اس کے بعد بننے والی نئی پارلیمنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی پالیسی کی مخالفت کی اور اتحادیوں کے ساتھ ایک نئے قومی محایدے کی منظوری دی اتحادیوں نے اس نئے محایدے کا جواب یہ دیا کہ استمبول میں پیش قدمی شروع کر دی اور اپریل انیس سو بیس اسویں میں مصطفی کمال کے حامیوں کی حکومت کو پسپا ہونا پڑا اب صورتحال یہ تھی کہ مصطفی کمال کے حامی جنہیں کمالس پر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانب عثمانی حکومت کا مقابلہ کرنا تھا تو دوسری جانب یونانیوں کا سامنا تھا جنوری انیس سو اکیس اسوی کو ایک بار پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں بنیادی قانون کی منظوری دی گئی جس کے مطابق ریاست کا نام ترکی کر دیا گیا اور مصطفی کمال کو اس کا سربراہ قرار دیا گیا اس کے بعد سے مصطفی کمال کی قیادت میں یونان اور اتحادیوں کے خلاف مصامت میں مزید تیزی آ گئی مورخین کے مطابق انیس سو بیس اسوی ہی میں اتحادی بھانپ چکے تھے کہ ترک قوم پرستوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے اتحادی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہونے والے مہائدے کی صورت میں ملنے والے فوائد برقرار رکھنے کے لیے قوم پرستوں کے خلاف سلطنت کا ساتھ دینے کی خواہش تو رکھتے تھے لیکن اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ قوت نہیں تھی دوسری جانب یونانیوں نے اس صورتحال کو اپنے لیے موقع سمجھ لیا تھا اور وہ مشرقی اناتولیا کا زیادہ سے زیادہ علاقہ حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے رہے یونان کی اس پیش قدمی نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اس مضاحمت کو تیز کیا جسے بعد میں ترکوں کی جنگ ازادی کا نام دیا گیا مصطفیٰ کمال انیس سو بیس ایسوی تک داخلی شورش پر قابو پات چکے تھے اور انہیں یورپ میں بھی کافی مقبولیت حاصل ہو چکی تھی سولہ مارچ انیس سو اکیس ایسوی کو ترکی اور سوویتیوں نے ایک سمجھ ہوتا ہوا جس کے نتیجے میں مشرقی علاقے اسے واپس مل گئے اسی طرح محایدہ انکرہ کے بعد فرانس نے جنوبی انیٹولیا کے علاقے واپس کر دیے اور ترکی کو استمبول اور مشرقی تریس کا قبضہ بھی دوبارہ مل گیا بلاخر محایدہ لوزان کی صورت میں ایک جامعہ سمجھ ہوتا ہوا جس کے نتیجے میں موجودہ ترکی کی حدود کا توائین کیا گیا اس محایدے کے نتیجے میں ایک ایسی ریاست قائم ہوئی جس کی زیادہ تر آبادی ترک بولتی تھی اور اس کی تشکیل ترک قوم پرست ہونے کی تھی انسائیکلو پیڈیا آف بریٹکینکل کے مطابق مصطفیٰ کمال نے ترک قوم پرستی کے لیے بنیادی کردار ادا کیا تھا اور وہ ملک کے لیے ایک نیا سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے حامیوں میں سلطنت عثمانیہ سے وفاداری کا احساس پر قرار تھا مبسرین کے مطابق مصطفیٰ کمال عثمانی خاندان سے تعلق کے اسی احساس کو مستقبل کے اپنے منصوبوں کے لیے خطرہ تصفر کرتے تھے عثمانی سلطان محمد نے اتحادیوں کے ساتھ جن شرائط پر معاہدہ کیا تھا اس کے بعد ان کی حمایت کو کمزور کر دیا گیا تھا جب اتحادی ممالک نے معاہدہ لوزان کے لیے سلطان کو وفد نامس کرنے کی دعوت دی تو مصطفیٰ کمال کو اندازہ تھا کہ اس پر اختلاف رائے ہوگا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان حالات میں وفد کی تشکیل پر اختلاف رائے سامنے آئے مورخین کے مطابق اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے سیاسی حربیں استعمال کر کے یکم نومبر انیس سو بائیس سیسی کو اسمبلی کا اجلاس بلا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی منظوری حاصل کر لی سلطان محمد شہشم کو معذول کر دیا گیا اور انہوں نے ترکی چھوڑ دیا سلطان کے چچہزاد عبد المجید دوئم کو سلطان کی بجائے خلیفہ بنایا گیا اگلے ہی برس مصطفیٰ کمال نے ترکی کی ریاستی نھانچے کی تشکیل نو بھی مکمل کر لی اور انتیس اکتوبر انیس سو تائیس اسوی کو ترکی کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے چار مارچ انیس سو چوبیس اسوی کو خلافت کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا گیا اور عثمانی شاہی خاندان کو ترکی سے بے دخل کر دیا گیا اسی سال اپریل میں جمہوریہ ترکی کا آئین بنایا گیا جس میں اسلام کو ریاستی مذہب تسلیم کیا گیا تھا لیکن انیس سو اٹھائیس اسوی میں یہ شک بھی آئین سے ختم کر دی گئی مصطفیٰ کمال اتا ترک انیس سو تئیس سے انیس سو اٹیس تک ترکی کے حکمران رہے اور اس عرصے میں انہوں نے تیزی سے اسلاحات متعارف کرائیں اور ترکی کو ایک سیکلر اور مغربی طرز زندگی سے قریب تر ملک بنا دیا دوستو جیسے کہ اس ویڈیو میں میں نے مہایدہ لوزان کے بارے میں بھی بتایا ہے تو میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مہایدہ لوزان کیا ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مہایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ بحال کر دی جائے گی لیکن آئیے چلیے جانتے ہیں مہایدہ لوزان آخر میں ہے کیا دوستو جیسے کہ میں نے پہلے ہی اپنے ویڈیو میں بتایا کہ پہلی جنگی عظیم کے خاتمے پر انگریزوں نے ایک طرف تو خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے لیکن ساتھ ہی موجودہ ترکی کے ساتھ ایک ایسے مہایدے پر بھی دستخط کیے جس کی وجہ سے آج بھی ترکی بیرونی سطح پر کئی مشکلات اور پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے اس مہایدے کو امن کا مہایدہ بھی کہا جاتا ہے لیکن اس مہایدے کو لوزان سے منصوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہایدے کا قیام چوبیس جولائی انیس سو تئیس ایسوی کو سات ماہ کی طویل کانفرنس کے بعد سویٹزلینڈ کے شہر لوزان میں عمل میں لائے گیا تھا اس مہایدے کے تحت مغربی طاقتوں نے جدید ریاست ترکی کی حدود کو تسلیم کیا ترکی نے اپنے سابق ارب صوبوں کی ملکیت سے دست برداری کا اعلان کیا اور ساتھ ہی سائپرس پر برطانیہ کے قبضے کو تسلیم کیا مغربی اتحادیوں نے کرد قبائل کی خود مختاری سمیت ارمینیا کے ترک سرزمین سے متعلق مطالبے کو رد کر دیا ترکی کی امنائے ترک کو ہر قسم کی تجارتی اور جہازوں کے سفر کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان کیا گیا اور ترکی کی مسلح افواج پر کسی بھی قسم کی کنٹرول نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا اس مہایدے پر ترکی کے نمائندوں اور مغربی طاقتوں یعنی برطانیہ فرانس اٹلی جپان یونان رومانیا اور بادشاہت کروٹس اور سلوینیا یوگو سلاویہ کے درمیان دستخط کیے گئے اس مہایدے کے تحت جغرافیہی خد و خیل کے حساب سے یونان بلغاریہ اور ترکی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے جانشین ریاستیں ہیں ان کی حدود کو محدود کر دیا گیا ساتھ ہی جزیرہ نمہ عرب پر شام اور عراق کے جنوب میں شامل خطوں جو کہ تیس اکتوبر انیس اٹھارہ اسی سے پہلے تک ترک کے کنٹرول میں رہے تستخط ہونے کے بعد مملکت یمن جیسے شہر حجاز کے کچھ حصے شامل تھے وہ تیس جنوری انیس او انیس کے بعد ترکی کے کنٹرول سے آزاد ہوئے اب آخر میں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روانسال ترکی نے اپنے ملک کا نام ترکی سے تبدیل کر کے ترکیہ رکھ دیا ہے اور اس کی وجہ کیوں پیش آئی اب اس کے لئے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر ہم گوگل پر ترکی لکھ کر سرچ کریں تو سرخ پرچم کے ساتھ اس پر پرندے کی تصویر بھی سامنے آتی ہے جسے امریکہ میں تھانکس گیونگ ڈے اور کرسمس کے تہوار پر بڑے احتمام کے ساتھ پکایا جاتا ہے ایک بڑے پرندے کا نام ہونے کے علاوہ کیمرش ڈکشنری میں اس لفظ کا ایک اور معنی احمق یا بےوقوف شخص بھی درج ہے اسی وجہ سے ترکی نے اپنے ملک کا نام ترکی سے تبدیل کر کے ترکیہ یا ترکیے رکھ دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اپنی برائی کا اصحاب کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ